تو جون کی جوالہ لوگوں کو جلا رہی ہے پورے دیش میں تاپمان روز نئے ریکارڈ بنا رہا ہے کئی شہروں میں پارا 49 ڈگری تک پہنچ چکا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے گرمی سب کچھ پگھلا دے گی جون کی جوالہ جلا دے گی 49 ڈگری سے جھلس رہا ہے اتر بھارا الہباد 49 ڈگری ہند 49 ڈگری چورو 49 ڈگری دلی 47.2 ڈگری کانپور 47 ڈگری امرت سر 47 ڈگری کیا اب 50 ڈگری جان لینے لگی ہے الہباد میں 49 ڈگری کی تاپمان نے ایک آدمی کی جان لے دی الہباد میں ماروی نگر کے رنجیت شکلہ ٹہل نے نکلے تھے لوٹتے وقت اچانک سائیکلز اگر گئے اور موقع پر ہی ان کی موت ہو گئے ایسا آپ دیکھ رہے ہیں آپ 45-45 ڈگری ٹیمپریچر پار ہو گیا پیٹ کے کاران نکلنا پڑ رہا ہے ایک دم حالت تھراب ہے بلکل گلہ سوک رہا ہے در دس قدم چل رہا ہے گلہ ایک دم سوکا جا رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں جا رہا ہے بھلکل کی طبیت تھراب لگ رہی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے پانی پی کے کسی طرح کام چلا رہا ہے گرمی اتنی کی ساڑک پر نکلنے سے پہلے لوگ سو بار سوچ رہے ہیں فیضاباد، کانپور، لخنو، بریلی، آگرہ اور میرٹ ہر جگہ گرمی کا حملہ لوگوں کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں باہر سورج جھلتا رہا ہے تو گھر کے اندر امت سے حال بے حال ہیں گرمی کا برا حال ہے اس سمجھ میں اور لائٹ کی ورستہ وہ بھی درگو ہو رکھیے آپ بتانے سکتے ہیں دھوپ میں گھر سے نکلنا مسکل ہو رہا ہے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں باتا چھوٹی ہیں اچھا گھر میں رہتے ہیں نہیں تو گرمی کے وجہ سے گھرے لیویں بہت بہت حال ہے بہت گرمی ہے بس بتانے لاکھ نہیں گرمی بہت زیادہ ہے حالت خرابی پڑی دیکھیں کالا ہوا پڑا ہے ہر طرف سے اور گرمی کی جتنی بھی سوڑا ہے وہ فیس ماسک ہو یا گاؤگلز ہو یا چوپی ہو سب بھی اس کر رہے ہیں جیپور میں پارا پچھلے تیس سالوں کا رکارڈ توڑتے ہوئے سینتالیس ڈگری کو چھوٹ چکا ہے بیگانیر میں تاب مانا اٹھالیس ڈگری کی گرمی جھلسا رہی ہے دن بھر سورج کا ٹیک ستا رہا ہے تو رات میں گرم ہواوں کی کارن راحت نہیں مل رہی مدیہ پردیش میں بھنڈ میں پارا انچاس ڈگری تک پہنچ گیا بھوپال میں گرمی نے انیس سال کا رکارڈ توڑ دیا پارا پہنٹالیس ڈگری تک پہنچ گیا یہ سیزن کا سب سے گرم دن تھا دوسرے علاقوں میں بھی حالات ایسے ہی ہیں پنجاب اور ہریانہ میں بھی لوگ شولوں کی بارش سے بے حال ہیں یہاں تاپمان پیتالیس ڈگری کے آسپاس بنا ہوا ہے گھر سے باہر نکلنا دو بھر ہے صبح دس بجے ہی سورج کی کرنے جلانے لگتی ہیں دوپہر ہوتے ہوتے آسمان سینگاروں کی بارش ہونے لگتی ہیں نہ گھر میں سکون ہے اور نہ باہر چین انچاس ڈگری کی گرمی سے ہہاکار ہے جلا دینے والی تپش سے لوگ بے حال ہیں سڑکیں اور بازار سنسان ہیں موسم ببھاک کہہ رہا ہے کہ جلد رہت ملے کے آثار کم ہیں تو کیا سال گرمی سب کچھ پکھلا دے گی کیا سال سورج سب کچھ جلا دے گا کیا آسمان یوں ہی آنگ کی بارش کرتا رہے گا آخر کب تک سورج ستم دھاتا رہے گا میرے ریپورٹ نیوز 24 اور یہ پریشانی تب اور بڑھ جاتی ہے جب گھر میں بجلی نہ ہو گرمی کی مار شیل رہے ہیں دلی والوں کو بجلی کے جھٹکے بھی لگ رہے ہیں دلی میں بجلی کا ٹوٹی سے پریشان لوگ اب سڑک پر اتر چکے ہیں بجلی کا ٹوٹی اپنے ساتھ پانی کی قلت بھی لے کر آئی ہے باہر جلا رہا ہے سورج گھر کے اندر ستا رہی ہے بجلی دلی میں گرمی پرداشت سے باہر ہوئی تو بجلی کا ٹوٹی لوگوں کو تڑپا رہی داپمان سیتالیس ڈگری کے پاس پہنچا تو راحت کے لیے گھروں میں دبکے لوگوں کو کولر اور پنکھے کا سہارا بھی نہیں ملا داپمان کے ٹوٹر کے بیچ بجلی کا ٹوٹی نے دلی والوں کے دل میں اُبال لا دیا ہے پرشان لوگ گھر سے باہر نکل آئے لوگوں کی شکایت ہے کہ گھنٹوں بجلی گل رہتی ہے دیش کے دل میں رہنے والے لوگوں کو بھی روزانہ دو سے دس گھنٹے تک بجلی کٹوٹی سے جھوچنا پڑ رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ دس بجے گائب کرتے ہیں رات کو ایک بجے آتی ہے مطلب چار چار گھنٹے لائٹ کو بھی اُبال غائب رکھتے ہیں پرانی دلی کا ایریا ہے کنڈیسنڈ ایریا ہے آپ مجھے یہ بتا دیجے کہ اگر آگ لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو مجھے بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہوگا بجلی کمپنیاں بڑتی گرمی کے ساتھ بڑتی مانگ کو بجلی کٹوٹی کے لیے ذمہ دار ٹھیرا رہی ہیں دلی میں بجلی کی مانگ ہر سال لگ بک بیس فیصدی کے حساب سے بڑ رہی ہیں ہر سال کمپنیاں اس حساب سے بجلی خرید کا سمجھوتا کرتی ہیں لیکن جب گرمی اپنا پرچند روپ دکھاتی ہے تو سارے دعوے فیل ہو جاتے ہیں گھنٹوں بتی گل ہیں اور دلی والے گرمی میں اُبلنے کو مجبور ہیں جب گرمی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو لوگ سڑک پر اُتر آتے ہیں بجلی کا ٹھوٹی اپنے ساتھ پانی کا سنگکٹ بھی لے کر آئی ہے بجلی نہیں ہونے سے کئی علاقوں میں پانی کی سپلائی ٹھپ ہو گئی ہے لوگ مہنگی قیمت پر پانی خریدنے کو مجبور ہیں جیسے ایسے گرمی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے بجلی کے ساتھ پانی کی بھی پریشانی ہے اور دلی کی کہے ایسے علاقے ہیں جن میں پانی کی سپلائی پوری طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کتنی پریشانی پانی کو لے کر ہے اب ایک بات پوچھنا چاہیں گے کہ پانی کو لے کر کتنی پریشانی ہے اس علاقے میں پانی کو لے کر بہت زیادہ پروپلم ہے پانی تو صاف نہیں آتا اور ایک دو ٹائن سے بلکل نہیں آتا پانی کی بہار سے وٹل منگاتے ہیں جہاں سے بہار ہم پانی پی سکیں جو پانی آتا ہے وہ پینے لائک نہیں ہے بجلی کٹوٹی نے ان کو بھی پریشان کر دیا ہے جو چھوٹا موٹا کاروبار کر پیٹ پالتے ہیں گرمی سے پہلے ہی بے حال ہے اب بطی گل ہوئی تو روزگار کا سنکٹ بھی کھڑا ہو گیا ہے دلی کی بات کریں اگر تو الگ الگ علاقوں میں پاور کٹ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور کچھ جگہوں پر تو رات کو بھی پاور کٹ ہوتا ہے تو ایسے میں گھروں کے اندر سونے میں لوگوں کو اگر بجلی نہیں ہے تو اس کی ویسے پریشانی ہوتی ہے اور ایسے میں جب پارہ تقریباً چوالیس پہتالیس کے پار جا رہا ہو تو اور بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گرمی میں کس طریقے سے لوگ کام کرنے کو مجبور ہیں اور جو بھی ورکر ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں پھر بھی کہ اپنا منفیکشنگ پلانٹ میں جو کچھ بھی بنانے کی بات ہو رہی ہے اسے بنایا جائے سورج کی تپیش دلی والوں کو تڑپا رہی ہے تاپمانت سیتالیس ڈگری کے پاس پہنچ گیا ہے رہت کے لیے کولر اور پنکھے کا سہارا بھی نہیں مل رہا ہے لوگ پریشان ہیں اور یہ پریشانی انہیں سڑک پر اترنے کو مجبور کر رہی ہے محیط اوگ اور سچین کے ساتھ کمار کندن نیوز 24 ڈلی دکشن بھارت کے کچھ راجیوں کو چھوڑ دیں تو اتر بھارت میں قریب قریب ہر جگہ کچھ اسی طرح کی حالت ہے لوگ گرمی سے پریشان ہیں اور بجلی کا ٹوٹی سے سب سے زیادہ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں الگ الگ شہروں کے اگر بات کی جائے ڈلی سے لے کر بھوپال، جیپور، کانپور، علاہباد، پٹنا، احمد آباد، امرتصر پارہ دیکھئے کس طریقے سے ساتھویں آسمان پر دلی میں 47 ڈگری کے آس پاس تاپمان ہے بھوپال میں 45 ڈگری کے آس پاس جیپور میں 46 ڈگری کانپور میں 45 ڈگری الہاباد میں 47 ڈگری پٹنا میں 42 ڈگری احمد آباد میں 44 ڈگری اور امرتصر میں 46 ڈگری کے آس پاس تاپمان لوگ پریشان ہیں کہ آخر اس گرمی سے انہیں کیسے نجات ملے اور انتظار اب بارش کا ہے مونسون سے ہی اب راحت کی امید ہے لیکن جس طرح سے بجلی کو لے کر دکتیں سامنے آ رہی ہیں بجلی کا ٹوٹی کی سمسیہ سے لوگوں کو دوچار ہونا پڑا ہے تمام طرح کے سوالات بھی کھڑے ہو رہے ہیں